بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو حکومت نے بڑی کوشش کی کہ اپنے انڈر لے کسی نہ کسی طریقے سے وزارتوں کے انڈر ان کی ایڈمنیسٹریشن دے دے لیکن پھر لاہور ہائی کوٹ پشاور ہائی کوٹ نے فیصلے دے دیئے اور یہ ریگلیٹری آثورٹیز ایک بار پھر فریلی اور فیرلی کام کرنے لگی لیکن زیادہ دیر تک یہ معاملہ نہ چل سکا اور لگتا ہے کہ لگامے کھینچنے کے لیے بڑی بے قرار تھی حکومت یہ پانچ ریگلیٹری آثورٹیز ایک بار پھر حکومت کے انڈر لینے کی بات آگئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی روز کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب جوائن کرنے کے لیے سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب جوائن کرنے کے لیے سوہیل صاحب یہ ایک تو نیپرا کا بڑا مسئلہ تھا اس کی لگامے کھینس نہیں تھی ظاہر ہے کوئی بات ہی نہیں مان رہی تھی وزارت پانیوں بجلی کے اور وزارت پانیوں بجلی تو پہلے آج کل بڑے ایک گرم پانیوں کے اندر ہے یہ پانچ ریگلیٹری آثورٹیز کو وہ واپس حکومت کے انڈر لینے کی کیا معاملہ صاحب نے آگئے انیر کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جب پہلے حکومت نے دسمبر دو ہزار سولہ کے اندر یہی کام کیا تھا پانچ ریگلیٹر جس میں نیپرا، اوگرا، پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی، پیپرا اور فریقنسی الیوکیشن بورڈ شامل تھا ان کو متعلقہ وزارتوں کے مات احد کر دیا تھا مسئلہ صرف دو ریگلیٹرز کا ہے پہلے نمبر کے اوپر نیپرا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر اوگرا باقی تینوں ریگلیٹرز کو پہلے ہی گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے وہ سارا آئی واش ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہ ہو سکے کہ گورنمنٹ کا اصل ابجیکٹیو کیا ہے ان کو متعلقہ وزارتوں کے مات احد کرنے کا انہوں نے کوشش کی آواز اٹھائی گئی چونکہ یہ کام قانون نہیں بلکہ آئین کے منافی ہے کانسٹویشن کے مطابق جو ریگلیٹرز ہیں یہ صرف اور صرف منسٹی آف انٹر پروینشل کارڈینیشن کے مات احد نہیں اس کے ساتھ اٹیش ہو کر کام کر سکتے ہیں فنکشنز ان کے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہیں فیصلہ ساز ان کی انڈیپینڈنٹ ہے فینینشلز میٹر ان کی انڈیپینڈنٹ ہے ایڈمسٹیٹیو لی بھی انڈیپینڈنٹ ہے لیکن گدشتر دھائی سے تین سالوں کے دران وزارت پانی و بجلی کو بہت زیادہ شکایات رہی ہیں نیپرا کے ساتھ اور متعدد مرتبہ پرائیم نیسٹر سے اشکایت کی گئی کہ نیپرا سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاور سیکٹر کے شعبے میں امپرویمنٹ لانے کے اندر سے پہلے تو پرائیم نیسٹر اس بات کو نظر انداز کرتے رہے لیکن پھر ایک دن ایک میٹنگ ہوئی تھی جو ہم نے اپنے پروگرام میں بتائی تھی وہاں پر سابق سیکٹی پانی و بجلی یونس ڈھاگا نے بھی اور خاجاسف صاحب نے بھی پرائیم نیسٹر کو دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ اگر آئندہ کا الیکشن جیتنا ہے تو نیپرا کو وزارت پانی و بجلی کے ماتحت کرنا ہوگا یہ ریگولیٹر ہمیں لے ڈوبے گا اس کے بعد پھر رات و رات فیصلہ کیا گیا نوٹیفکیشن ہوا تھا اور انہیں نیپرا کو سمیت چار پانچوں ریگولیٹرز کو مدلکہ وزارتوں کے ماتحت کیا گیا تھا پیٹیشنز فائل ہوئی پشاور آئی کورٹ اسلامباد آئی کورٹ اور لاہور آئی کورٹ نے اسی موقف کی تائید کی اسی موقف کے اوپر فیصلہ دیا جس کے مطابق یہ کام نہیں کر سکتی فیڈل گورنمنٹ مطلقہ وزارتوں کے ماتحت یہ نہیں ہو سکتی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وزارت پانی بجلی کی اپنی کمپنیاں ہیں بجلی کی تقسیمکار ترسیل کی اپنی کمپنی ہے بجلی پیدا کرنے کی اپنی کمپنی ہے پاور پلانٹس اپنے ہیں تو کس طریقے کے ساتھ ریگولیٹر کو اپنے ماتحت کیا جا سکتا ہے لیکن لگتا ہے اس تینوں عدالتوں کے فیصلے کے بعد بھی مسلم لگ نون نے ٹھان رکھی ہے کہ ان ریگولیٹرز کو اپنے ماتحت رکھنا ہے ہر صورت اور ان سے وہ تمام کام کروانے ہیں جو ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اور لگتا یہ کہ جیسے اب ان کا موڈ عدلیہ کے حوالے سے کافی اگریسیو ہے اور یہ اگین انہوں نے ایک عدلیہ کے فیصلوں کو ان کو ایک چور راستہ اختیار کرتے ہوئے ڈیسیو کرنے کی کوشش کی ہے نوٹیفکیشن جو دسمبر دو ہزار سولہ میں ہوا تھا اس کے اندر لفظ صرف یہ فرق تھا کہ وہاں پر اس کے اندر مینچن تھا کہ پرائم نیسٹر کا لفظ مینچن تھا اب جو نیا نوٹیفکیشن یہاں رہی ہو اس کے اندر فیڈل گورنمنٹ کا لفظ مینچن کرتے ہوئے ان وزاروں کو متعلقہ وزارتوں کے محتید کیا گیا ہے اب یہاں پر دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں فیڈل گورنمنٹ بھی اس نوٹیفکیشن کو جو کیا گیا ہے اس کو نہیں کر سکتی اس لیے کہ ان وزارتوں نے اگر آپ کو کسی بھی ان ریگولیٹر تو کسی وزارت کے ان کو کوئی انتظامی اپنے کنٹرول تبدیل کرنا ہے تو یہ معاملہ آپ کو لے جانا پڑے گا کونسل آف کومن انٹرسٹ میں فیڈل گورنمنٹ یہ معاملہ لے کر بھی گئی خیبر پختون خورسند کی جانب سے اس معاملے کی برپور مخالفت کی گئی الٹی میٹلی گورنمنٹ وہاں خاموش ہو گئی اب آپ نے جو نوٹیفکیشن کیا کہتے ہیں کہ یہ فیڈل گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن کیا ہے بلکل نہیں اٹھاریویں ترمیم کے بعد جو کافی دنوں سے یہ معاملہ زیرے بحث ہے اگر آپ نے کوئی اس قسم کا جو گئی نوٹیفکیشن آپ جاری نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ کرنا بھی ہے تو فیڈل گورنمنٹ کے اندر آپ نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا اگین پرائیم منسٹر کو فیڈل گورنمنٹ کا درجہ حاصل نہیں ہے کسی منسٹر کو بھی فیڈل گورنمنٹ کا درجہ حاصل نہیں ہے خاجہ آسیر صاحب کو ایک منظوری ایک اختیار دیا گیا تھا جو ہم نے سٹوری کی تھی وہ صرف اور صرف نیپرا کے فیصلوں کا نوٹیفکیشن جاری کرنے سے متعلق خاجہ آسیر صاحب کو فیڈل گورنمنٹ کا درجہ دیا گیا تھا اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ سٹیٹس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کام کر دیا ہے کہ دیکھا جائے گا دالت میں دوبارہ معاملہ جائے گا تو ہم فیس کریں گے جیسے آج کل جتنی بھی معاملہ فورٹ میں جاتے ہیں تو مسلم لیلون بغیر کسی پریشانی کو اس کو فیس کرنے کو اور ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے اب یہاں پر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں چار سڑے چار سو اروپے کا سرکلر ڈیٹ ہے نئے مالی سال کی تقسیم کار کمپنیوں کا جو تیریف ڈیٹرمنن ہونا ہے وہ تیہ ہونا ہے اور نئے پاور پلانٹس کے کچھ تیریف کے فیصلے ہونے ہیں یہ وہ سارے فیصلے ہیں جو اگر گورنمنٹ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کروا پاتی تو آلٹی میٹلی گورنمنٹ کو کچھ چھے سو سے آٹھ سو اروپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا مسلم لیلون کی وزارت پانی بجلی کی یہ کوشش ہے کہ ہم جو بجلی چوری نہیں روک سکے ہم لاسز نہیں روک سکے ہم سٹرکٹرل چینجز نہیں کر سکے صورتحال بہتر نہیں بنا سکے یہ چھے سے آٹھ سو اروپے کا سارا بوجھ سارفین پر منتقل کر دی جائے سارفین پر یہ بوجھ کیسے منتقل ہوگا صرف اور صرف نیپرا کے ذریعے نیپرا کے فیصلوں کے ذریعے اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے آئین کے ساتھ مزاق ہے پروینشل گورنمنٹس نے انہوں نے اس کو مخالفت کی تھی ان کے ساتھ یہ مزاق ہے اب دیکھتے ہیں کہ صبائی حکومتیں کیا موقف اڈاپٹ کرتی ہیں اور کیا واقعی مطلقہ ہائی کورٹ سے ان کے فیصلوں کے نفی ہے تو پھر یہ توہین عدالت کے زمنے میں بھی یہ اختام آتا ہے لیکن راو صاحب یہ کچھ سجاد علی شاہ صاحب والے معاملات وہ شاید زیادہ سویر تھے یہ ذرا چھوٹی چھوٹی چپکلش پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیا یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے ہمارے تمام فیصلوں کے خلاف جاتی ہے یا ہم جو فیصلہ نے لگتا ہے اس کے آگے روڑیں اٹکا دیتی ہیں یہ ہو کیا رہا ہے یہ بنیادی طور پر ایروگنس ہے اور ہٹ درمی ہے پادشاہ نے ایک فیصلہ کیا اور ساری رہا ہے اس کے جو خشامدین ہے جو اس کے درباری ہیں وہ سارے اس پر ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں اتھارٹیز کی اس کی کنسٹیوشن کا بنیادی مقصد کیا تھا اتھارٹیز کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں مختلف شعبوں میں بہت بڑی پروجیکٹس ہونے ہیں انویسمنٹ اس میں ہونی ہے جس میں ٹیرف اور اس قسم کے ایشیوز اس کے آنے ہیں ان کی لیسنسنگ ہے ان کی کمیشننگ ہے مختلف قسم کے اس کے پہلو ہوتے ہیں تو اتھارٹیز کا مقصد یہ تھا کہ ایک جو حکومت کی طرف سے جو سٹیپس اس پارے میں لیے جاتے ہیں یا جو آرڈرز دیے جاتے ہیں یا جو ڈریکشنز دی جاتی ہیں یا جو ان کی کارکردگی اس حوالے سے اور جو پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے دونوں سائیڈوں کے تحفظ کے حوالے سے پلس دونوں طرف سے اگر کچھ زیادتی ہوتی ہے اس کو روکنے کا حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی جو بنائے گی چاہے اوگرہ کی ایڈنسٹیشن کی گیس سیکٹر کی ایڈنسٹیشن کی بات ہو بجلی کے سیکٹر کی ہو میڈیا کے سیکٹر کی ہو تو وہ جو ڈسپیوٹ ریزولیشن بھی ہے اس میں اس میں منٹرنگ بھی ہے اس میں ایک کہلے کہ جج کا رول بھی ان کا ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر سارف کی سب سے امپورٹنٹ بات اس میں کہ سارف کو نقصان ہو جب تیرف دیرمنیشن ہوتی ہے گیس کی ہو بجلی کی ہو اس کے اوپر تو وہ سارے لوگوں کا تحفظ کرنے کے لیے بہت طور پر ایک بڑا انصاف پر مبنی ایک یہ سٹیپ تھا اور اس آثورٹی کی جو کانسٹیوشن ہے اس میں موجود ہے یہ کہ آ اس کی جو آثورٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اس طرح سے اس کو متحد آپ نہیں کر سکتے ایک تو یہ بات دوسرا بھٹی صاحب نے جیسے منچن کیا کہ کانسل آف کارمن انٹرس میں اگر آپ نے چینج بھی کرنا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے یہ تشکیل پائی ہیں اگر آپ نے چینج بھی کرنا ہے آپ سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کو مینڈ نہیں کر سکتے بلکہ آپ کانسل آف کارمن انٹرس میں جا کے صوبہ کو رازی کر کے پھر آپ آ کے اس کو چینج کر سکتے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جی نوٹیفکیشن سے وہ متحد ہو جاتی ہیں نوٹیفکیشن سے وہ نکل جاتی ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے پھر اس کو ان کو ختم کر دیں ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ایبولش کر دیں ان کو اگر منسٹریز نے ریگولیٹ کرنا ہے منسٹریز نے کہا ریگولیٹ کریں گی تو وہ اپنی مرضی سے کریں گی انڈیپینڈنٹ ایتھارٹی کا تو کنسپٹ ختم ہو جاتا نا پھر اس کو پھر ختم کر دیں اس کی ضرورتی نہیں ہے میرے خیال ہے کانسل آف کارمنٹرز کا جلاس لیں یہی چاہتے تھے یہ جو ریگولیٹرز قائم ہوئی تھی یہ صرف اور صرف ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی اداروں کے مطالبے پر بنی تھی تاکہ جو ہمارے سسٹم ہیں مختلف شعبوں کے ان کے اندر بہتری لائی جا سکے یہ ریگولیٹ کر سکیں ادروائز پہلے ساری یہی کام متعلقہ وزارتوں کے ونگ کرتے تھے وہاں پہ ایک ریگولیشن کے دپارٹمنٹ تھا وہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کرتے تھے ساریف کو بہتر سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے ایک کمپیٹیشن کرنے کے لیے اور سارفین کی حقوق تحفظ کرنے کے لیے عالمی اداروں کی مطالبے کے اوپر یہ قائم کی گئی تھی گورنمنٹ کا بس چلے تو آج رات ان کو ختم کر دے لیکن یہ آدھا تیسر آدھا بٹے رکھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی انٹریونشن جہاں چاہیے آئیٹی منسٹری کی انٹریونشن چاہیے پی ٹی اے جس طرح ٹیلکوز کو سپورٹ کر رہا ہے اور جس طرح ان کا کورپ کرتے ہیں ان کے سارے گڑھ بڑھ کو وہاں پہ انٹریون کرنا چاہیے منسٹری کو کہ پی ٹی اپنا فیر لی نہیں کر رہی اگر نیپرہ اس طرح کرتے ہیں وہاں پہ انٹریون کرنا چاہیے نہ یہ کہ ان کو اپنے انڈر لے کے اور اپنی مرضی سے ہر چیز کرنے شروع کر دیں چل یہ ٹھیک ہے یہ مرضی والا مسئلہ بڑا ہمارا یہاں پاکستان کے اندر کومن پایا جاتا ہے جو کوئی حکمران بن جائے یا جو کوئی سیاستدان حکومت میں آ جائے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے حساب سے ہو لیکن یہ ریگولیٹری آثورٹیز کا پرپس ہی کل ہو جائے گا اگر وہ منسٹریز کے انڈر آ جائے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ریگولیٹری آثورٹیز کا جو کہ کچھ نہ کچھ چلیے کہیں نہ کہیں حکومت کو روکتی رہتی ہے کتنا ٹیرف نہ بڑھائیے کہ عوام جو ہے وہ ٹیرف تلے ہی دبتے چلے جائیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے چار سال گزر گئے ناظرین اس حکومت کو اور NFC ایوارڈ جو ہے وہ آنا تھا لیکن NFC ایوارڈ کو اناؤنس ہی نہ کیا جا سکا یہ وہی NFC ایوارڈز کے بارے میں پیپلز پارٹی بڑے چرچے کرتی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنی حکومت کے اندر وہ NFC ایوارڈ نہیں دے پائیں نیکہ یقیناً بہت بڑا دھچکا کی ہوگا لیکن دھچکا اس وقت ہونا جگر آپ کے اپنے انٹرس سر بنا ہو پا رہے ہو گورنمنٹ نے دو تین پوائنٹس کے اوپر ایک ایسا کنفلکٹ کر رکھا ہے جس کے وجہ سے صوبوں کے درمیان اتفاقی رائے نہیں ہو پا رہا دو ہزار دست کے اندر سابق صدر آسیح علی زرداری کے دست خط سے ساتھویں ہمارا NFC ایوارڈ صوبوں کی باہمی مشاورت اور اتفاقی رائے سے جاری ہوا تھا پانچ سال کو اس کا عرصہ تھا اس کے اندر پانچ سال کے اندر رہتے ہوئے ہم نے آٹھویں جو NFC ایوارڈ تھا وہ لے کے آنا تھا اس کا اوبجیکٹیو کیا آتا ہے اس اوبجیکٹیو یہ ہے جو وفاقی حکومت جتنے محاصل جمع کرتے اس کے اندر سے صوبوں کو جو حصہ ملنا ہے صوبوں کی جو اپنی ضروریات ہیں صوبوں نے اس کے تحت ایک اتفاقی رائے کیا جاتا ہے پھر اس اگلے پانچ سال تک اسی تناسب سے صوبوں کو اپنا حصہ ملتا ہے لیکن گورنمنٹ نے دو پوائنٹ گزشتہ تین سالوں سے ریز کی ہوئے ہیں گورنمنٹ کہتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے دشتگردی خلاف جاری جنگ کے اندر جو تمام آخر جاتے ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں اور سلانہ تقریباً کوئی ایک سو نوے سے ایک سو اروپے فیڈل گورنمنٹ کو برداشت کرنا پڑتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ سارا بوجھ صوبے بھی برداشت کریں برابری قصدہ کی اوپر اور ایک فرنڈ قائم کیا جانا چاہیے جس کے اندر تین فیصد جو ہماری جی ڈی پی کی ایکوال اس کے اندر پول کریں صوبے بھی اپنا اپنا حصہ اس میں سے این ایف سی ایوارڈ میں سے سلنڈر کریں تاکہ یہ اخراجات پورے کر سکیں نوے سے سو روپے بنتی ہے صوبے اپنا اس کے اندر حصہ شامل کریں تاکہ ان علاقوں کی بہتری کی جا سکے ان کی سوشل اپلفٹمنٹ کی جا سکے صوبے اس کے اوپر بھی تفاق کرنے کو تیار نہیں ہے اب اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک بڑا مطالبہ ہے خوزشتہ روز بھی وہاں پر فالی میٹھ ہاؤس کے اندر بڑا اس کا شور شرابہ رہا کہ جو گورنمنٹ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر رہی ہے اس سے پہلے لازم تھا کہ آٹھوہ جو انیف سی اوارڈ ہے وہ پہلے منظور کیا جاتا گورنمنٹ یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے بجٹ پیش کر رہی ہے جبکہ صوبوں کا نیا ایف سی اے انیف سی اوارڈ نہیں دی رہی دارس آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے ہمیں ہر صورت سکورٹی فنڈ کے نام کے اوپر پیسے چاہیے صوبے اپنا حصہ اس میں ڈالیں گلگد پلتستان فارٹا کی ترقی کے لیے پیسہ چاہیے صوبے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں جب تک اس کے اوپر آپ ایگری نہیں کریں گے انیف سی اوارڈ نہیں آئے گا اور ادر وائز پرانے انیف سی اوارڈ کے تحتی سلسلہ چلے گا اب اس کے نتیجے کے اندر جو آئندہ مالی سال ہے اس کو جو دو ہزار دس کے اندر انیف سی اوارڈ اپروو ہوا تھا اس کے تحتی صوبوں کے اندر مجموعی طور کے پر دو ہزار تین سو چوراسی ارب روپے تقسیم ہوں گے جس میں سے پنجاب کو سب سے زیادہ شیئر ہوگا جو فیصلہ کیا گیا اس کے اندر ایک ہزار ایک سو اکسٹھ ارب روپے پنجاب کو ملیں گے چھ سو بارہ ارب روپے سندھ کو ملیں گے خیبر پختونخواہ کو تین سو چوراسی ارب روپے ملیں گے اور اس طرح بلوچستان کو دو سو انیس ارب روپے ملیں گے لیکن یہ اب ساری رقم ملے گی دو ہزار دس کے انیف سی اوارڈ کے تحر صوبوں کا ادب متفاق اختلاف ضرور ہے لیکن اگر فیڈل گورنمنٹ کو ہم نے یہ ابزر کی ہے جس مسئلے کو فیڈل گورنمنٹ نے سالک پر نیکی کوشش کی ہے یہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک اتفاق کے رائے قائم ہو جاتا ہے زارت خزانہ کو بھی فیڈل گورنمنٹ کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ پرانے طریقے کے ساتھ جو محاصل کے تقسیم ہے وہ چلتی رہے اور صوبوں کا اعتراض بھی اپنے جگہ پر موجود رہیں اور آخری سال ہے اس کے اندر فیڈل گورنمنٹ خود بہت زیادہ فنڈ چاہیے لیکن سیکٹری خزانہ نے اس بات کی یقین دھیانی کروایی ہے کہ آئندہ مالی سال کے اندر ہم ہر صورت کوشش کر لیں گے نیا این ایف سی اوارڈ کے اوپر صوبوں سے صوبوں کی اتفاق رائے سے آ جائے اور اس کے بعد صوبوں کا ہر صوبے کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو مل جائے ایپورٹنٹ یہ ہوگا جب ہمارا مردم شماری مکمل کی جا چکی ہے اس کے بھی ریزلٹ جب سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد نیا این ایف سی اوارڈ آتا ہے تو سندھ اور خیبر پختون خواہ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو فیڈل گورنمنٹ کو یہ بات بھی ان کے ذہن میں ہے کہ انہیں اپنے پنجاب شاید اپنے حصے کا کچھ حصہ سرنڈر کرنا پڑے گا راو صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تین مسئلے تین برابلمز بتائیں جس کی وجہ سے این ایف سی اوارڈ اناؤنس نہیں کر پارے ان تین مسئلوں کے اندر سے سب سے پہلے فاتا والا مسئلہ تو بڑے آرام سے حل ہو سکتا ہے فاتا کو کے پی کے میں زم کرنے کی آلڈی باتیں ہو رہی ہے فاتا والے اگرین ہیں کے پی کے کوئی برابلم نہیں تو پھر یہ مسئلہ تو سائٹ پہ کریں گلگت بلتستان بھی ہمارا حصہ ہے چاہے کوئی اسے disputed کہے یا نہ کہے کشمیر بھی ہی حصہ ہے چاہے کوئی اسے disputed کہے نہ کہے یہ بھی مسئلہ حل ہو سکتے ہیں حل کرنے والے تم انہیں چار سال گزر گئے یہ 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 برے بہانیاں جو بنایا جا رہے ہیں ساگڈار صاحب ہو یا حکومت ہو جی وہ غریب قسم کی منطق دیتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں لیکن یہ ہوتا این ایف سی وارڈ مجھے نہیں پتا کہ ساگڈار صاحب کیوں کہہ رہا ہے جی کوئی آئین کی مجبوری نہیں ہے ہر پانچ سال کے بعد آپ نے این ایف سی وارڈ دینا ہوتا ہے جو اس سے امیجیٹلی ریلیٹڈ چیز ہے وہ آپ کی سینسز مردم شماری وہ ہر دس سال بعد ہونی ہوتی ہے آپ دونوں میں لیک کر رہے ہیں کانسٹوشنل وائلیشن ہو رہی ہے دونوں صورتوں میں یہ ٹھیک ہے کہ آئین میں پروییند ہے کہ اگر کوئی کام آپ کچھ عرصہ بعد کر لیں اور صحیح طریقے سے کر لیں تو وہ یہ تصور ہوگا کہ آپ نے within specific time اس کو perform کیا ہے لیکن اس کی آرڈ لے کے آپ بلا وجہ اس کی تاخیر اگر کرتے ہیں صوبوں کا حصہ کھاتے ہیں صوبوں کو proper ان کا جو ڈیو ہے وہ نہیں ملتا تو اس سے problem پیدا ہوتے ہیں یہاں تک فارٹا کی بات ہے فارٹا کو تو آپ کے پاس proposal موجود ہے اتنے عصے سے آپ کیوں اس کو delay کریں اس کو KPK کا حصہ بنے اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد سب سے important بات ہے اس میں میں کہتا ہوں سے ایک بہتری ہو رہی ہے کہ جو سینسز ہے وہ ہو رہا ہے آپ کا جب سینسز کمپلیٹ ہوگا تو صحیح فگر آپ کے پاس آ جائے گا صوبوں کے پاس کتنی کتنی آبادی ہے کیونکہ یہ آبادی کی بنیاد پر اس نے تقسیم ہونا ہوتا ہے ڈیویزیبل پول سے تو وہ آبادی کا جب صحیح فگر آ جائے گا انویسمنٹ لوگوں پر آپ نے کرنا ہے ڈیویلمنٹ پر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں ان کی فلا کے لیے آپ سارا یہ ریمنٹ جنریشن اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بہتر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنی کتنی آبادی صوبوں کی ہے تاکہ ان کو اس کے حساب سے اس کا حصہ مل سکے یہ بلا وجہ کی تاویلیں گھڑنا کہ جی اس وجہ سے نہیں کر رہے سکورٹی فنڈ میں کنٹیبیوٹ نہیں کر رہے ابھی بھی آپ نے ایلوکیٹ کی ہے ہنڈرڈ بلین روپیز اس کے لیے اپریشن کے لیے ردل فساد کے لیے تو وہ بھی کہیں سے ایلوکیٹ کی ہوں گے یا صوبوں سے کاٹ کے کیے میرے ذاتی طلعہ کے ایڈ سورس کاٹتے ہیں یہ دو سال سے جو انہوں نے فنڈ کریئٹ کرنے کی بات کی ہوئی ہے دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ ہے میرا خیال ہے اس کا صوبوں کے جو بجٹ کا ہے تو وہ ایڈ سورس یہ کاٹتے ہیں یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں صوبے اس کے اوپر اتفاق نہیں کر پا رہے جب ابھی تک جنہوں نے پہلے کٹوٹی کی بھی ہے پھر جب معاملہ سی سی آئے میں جاتا ہے وہاں پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے الٹی میٹلی صوبے اپنے حصہ حاصل کر لیتے ہیں اتفاقی رائے کے بغیر یہ فیڈل گورنمنٹ یا فنانس منسٹری ڈیڈکشنز کی کر نہیں سکتی اتفاقی رائے سے پھر این ایف سی کیوں نہیں دیرے جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ آثورٹیز کا کہہ رہے ہیں نہ کریں پھر بار بار روڈی پیشن کر دیتے ہیں جہاں اپنی مرضی ہوتی ہے بات سے ہاتھ چلا لیتے ہیں جہاں کوئی بہانہ ڈھوڑنا ہوتا ہے ڈیلے کرنے کا ڈیلے کر لیتے ہیں چلیے کام دونوں ضروری ہیں وار آن ٹیررنرزم بھی ضروری ہے اس لیے کیونکہ پاکستان کو درشتگردی کے ناسہور سے الگ کر رہا ہے اس سے چھٹکارہ پانا ہے دوسری طرف صوبوں کو ان کے فنڈز بھی دینا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی بھلا ہو بہبود کے لیے کام کر سکے لیکن اس کے اوپر کنسنسس پہ آنا بڑے بڑے چیزوں کے اوپر کنسنسس پہ آگے دھرنے پہ کنسنسس پہ آنے کے لیے وزیراعظم صاحب خود پارلیمنٹ میں آتے رہے تو اس بات پہ بھی کنسنسس پہ آنے کے لیے بڑے آرام سے تگو دو کی جا سکتی ہے لیکن اگر کرنا چاہے تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں یہ تمام پیسے کی جو بٹوارے کی بات ہو رہی ہوتی ہے کیا کٹنا ہے کیا نہیں کٹنا کونسا ٹاکس لگنا ہے یہ تمام کے تمام ہمارے ہی پیسے ہیں عوام کے پیسے ہیں اور ٹاکس دہندگان کے لیے آسانی کر رہے کے لیے جو ٹاکس دیتے ہیں جن کے پیسوں سے بعد میں بجت بنتا ہے ان کی آسانی کے لیے ایف بی آر نے جدید طریقے کا ایک شکایت سینٹر کہہ لیجے یا ایسا سینٹر کہہ لیجے سوہل صاحب یہ کیا ہے یعنی اس سے پہلے ای میلز کا سلسلہ کالز کا سلسلہ اب کیا ایسی نئی چیز کی ہے انی کا کچھ سالوں سے ایف بی آر نے کمپیوٹرائز سسٹم کر کے ای فائلنگ سسٹم بھی رائج ضرور کیا لیکن اس کے باوجود نہ صرف انڈیویجلز کو بلکہ مختلف کمپریوں کو اور بڑے بڑے بزنس گروپس کو ٹیکس کی پیمنٹ کے اندر بہت سے انہیں مسائل کا سامنا رہتا ہے اور آئے روز سپیشلی ایف بی آر سے کچھ ریگولیشنز بھی تبدیل ہو جاتی ہیں تو لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور چونکہ ایس سسٹم اتنا افیکٹیو نہیں ہے کہ لوگ اس کو ریگولرلی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر سکیں جس کی نتیجے میں ایف بی آر کو پھر نہ صرف ای میلز بہت سے رسیب ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ خطوط بھی لکھتے ہیں تاکہ اس کی مختلف ایشوز کی کلیریٹی حاصل کر سکیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ جب لوگوں کو کچھ کمپلیکیشنز نہیں سپیشلی جب مالی سال انڈ ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ انہیں اپنے ریٹرن فائل کرنے ہوتے ہیں اس موقع پر اتنی مسائل ہوتے ہیں کہ ایف بی آر کے پاس اپنے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا اور اس وقت ایف بی آر کے ٹیمیں بھی بہت ایکٹیولی کام کر دی ہوتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ فریز کرنا ہے کسے ریکاوری کرنی ہے تو وہ ایک بہت مسائل اور پچیدیاں رہتی تھی جس کے پہلے بھی ایک سسٹم موجود تھا لیکن وہ اڈریس نہیں کر پاتا تھا اگر کوئی کال کرتا تھا تو وہاں پر ایف بی آر کے اپنی ان کی بریفنگ کے مطابق آدھے آدھے گھڑے تک جو کالر تھا اس کو ہولڈ کروایا جاتا تھا اس کے بعد کسی نے ای میل کیا تو اس کو ایک سے ڈیڑھ ماہ تک اس کی ای میل کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا اس کے ساتھ پھر جو ان کا سسٹم تھا کال ڈراؤپز جو ہو جاتی تھی پچاس فیصد کالز ٹیم موجود ہے جواب دینے کے لیے کال ڈراؤپ ہوگی پچاس فیصد یہ شرح تھی کال ڈراؤپ ہونے کی اب جو نیا سسٹم شروع کیا گیا ہے رابطہ سنٹر اس کے اندر جدید سافٹویر لگایا گیا ہے جس کے نتیجے میں اب تک ایف بی آر نے آٹھ ہزار آٹھ سو چون درخواستوں کو نمٹایا بھی ہے اور اس کے بعد وہ جو کال کی ڈراؤپ ہونے کی شرح تھی وہ بتائی گئی ہے کہ وہ پچاس فیصد سے کم ہو کر دو فیصد ترک رہ گئی ہے اور اس کے بعد اب کوئی بھی شخص جب اس کو اس نمبر پر کال کرے گا کسی قسم کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اب اسے آدھا گھنٹہ کسی صورت انتظار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آگے وہاں پہ جواب دینے کے لیے لوگ موجود ہوں گے اور اس کے بعد جو سسٹم ہے وہ اس کو آدھا گھنٹہ ہولڈ کرانے کے وجہ صرف تین منٹ کے اندر وہ اس کی رسائی کرے گا تو یہ ایک اچھا سسٹم انہوں نے رائج کی ہے ٹیکس پیئر کے مسائل کے حل کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ضرورت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ایف پی آر کے طرف سے پروپر فیسیلیٹیشن نہ ملنے کی وجہ سے جن مشکلات کا سامنا رہتا ہے اس کو کسی بھی مالی سال کے اختتام ہونے سے پہلے ایف پی آر کو ایک ٹائم دینا چاہیے جو کچھ بھی آپ نے اپنی ریگولیشن میں ترمیم کرتے ہیں لوگوں کے پاس ایک سفیشنٹ ٹائم ہونا چاہیے تاکہ اس ٹائم کے اندر وہ وضاحت حاصل کر کے اپنی ٹیکس جمع کروا سکے چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے راو صاحب کے چلیے بہت عجیب و غریب منطق والے بے بنیاد قسم کے امنیسٹی سکیم کی بجائے ایک اچھا رابطہ سنٹر والا کام کیا لیکن ٹیکس فائل کرنا بھی زرہ آسان کر دیں وہ ٹیکس فائل کرنے کے لیے کون کون سی رسیدیں آنی بڑھتی ہیں پتہ نہیں کون سے سال کے اندر کون سے سن میں کون سا بل یہ تمام کام بھی تو زرہ آسان کر دیں تھوڑا کمپیوٹرائز کریں اس سسٹم کو بھی یہ بنیادی طور پر یہ جو سنٹر ہیں کال سنٹر کہلیں ان کو یا رابطہ سنٹر یہ سلوشن نہیں آپ کو دیں گے پھر آپ کو وہیں انہی بابوں کے پاس جانا پڑے گا اس کے حال کے لیے یہ زیادہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں پروپلی گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا تو فلان سے رابطہ کر لیں یہ نمبر لے لیں یہ آپ کو سلوشن نہیں دے سکتے اگر یہ سلوشن دیں گے تو آپ کو اس کے لیے بہت ایکسپرٹ لوگ چاہیے کیونکہ جس کسیم کے ایشو ہیں سال ٹھیکس کے اسیو ہیں سال ٹھیکس کے اسیو ہیں ٹھیکس کنسلٹنس چاہیے ہوں گے ابھیسلی جن کو پتا ہو کہ اگر آپ کو ہی اسیو اٹھا رہے ہیں ٹھیکس ٹھیکس سال ٹھیکس کا سب سے بڑا اسیو ہے سالہ سال لٹکائے ہی ان کو بلا وجہ اس کے سن کے بہت سے سیریوس اسیو ہیں ٹھیکنیکل اسیو ہیں جب تک آپ ایکسپرٹ وہاں پر نہیں بٹھائیں گے اس وقت تک نہیں ہے ورنہ یہ کال سینٹر کے آپ کو بتائیے فلان نمبر پہ رابطہ کر لیں پھر وہیں کہ وہیں آپ کھڑے ہوں گے چلیے ٹھیک ہے وہیں کھڑے ہونے کی وجہ آگے بڑنا ہے اور وہ دیفنیٹلی تیکس کا سسٹم صحیح ہوگا تیکس فائلنگ آسان ہوگی تو لوگ زیادہ تیکس فائل بھی کریں گے بہت سارے لوگ اسی لیے پیچھے ہٹ جاتے کہ تیکس فائل کرنا بڑا مشکل کام ہے اس کو بھی ذرا آسان کریں بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کچھ ایڈوکیشن کی بات کریں موسیقی ناظرین سندھ میں ایڈوکیشن ایک اچھی وہ خریب سی گتھی بن گئی ہے جسے سلجھانا بڑا مشکل کام ہے اس لیے کیونکہ ہر جگہ جالی اسناد کا معاملہ آتا ہے چاہے بیچلر کی ڈگری ہو ماسٹر کی ڈگری ہو نیچے چلے چاہے انٹر کی ڈگری ہو انٹر کا سرٹیفیکیٹ ہو یا پھر میٹرک کا سرٹیفیکیٹ ہو اب ٹیکنکل ایڈوکیشن بورڈ نے اس حوالے سے کچھ کرنے کی بات کیا راو صاحب زرہ کچھ روشنی ڈالیں اس ہندھ بورڈ اف ٹیکنکل ایڈوکیشن کیا کرنے جا رہا ہے جالی سرٹیفیکیٹ ہوگا ان کی نیت پہ شکنی کرنا ہے جو کوشش کر رہے ہیں بار کوڈ لگا کے ایک یو آر کوڈ لگا کے اس سے وہ ڈیٹا جو بیکپ پہ ڈیٹا ہوگا وہ آپ کو سارا پتا چل جائے گا لیکن بیکپ پہ ڈیٹا جو فیڈ کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے انسانی ہوں گے ظاہر ہے اس میں جو گڑڑ ہوتی ہے ہمارے بنیادی طور پہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں سلیبس بھی آپ کا اس میں ٹیچنگ میتھلز بھی ہے ٹیچرز ٹریننگ بھی ہے اور پھر سکولوں کی حاضری اور اس کو ریگلر انرولمنٹ وغیرہ سارا یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے ہمارے ہاں یہ جو سند لینے کا ہوتا ہے زیادہ تر وہ دو ریزن لیٹلی ریزن تھی جب گریجوشن کی شرط آئی تو لوگوں نے ام اے بننا تھا تو انہوں نے جالی اسنات بنوانی شروع کر دی دوسریہ ہوتا ہے سرکاری نوکری لینے کے لیے کہ آپ کو ایک ڈگری چاہیے یا سندھ چاہیے جو بھی کوالیفکیشن آپ کی چاہیے پرائیوٹ سیکٹر میں آپ اس طرح سے جالی ڈگری ہے اس طرح کر کے اس طرح آپ ان نہیں ہو سکتے ایک آدھ کو ہو جاتا ہوگا لیکن جس طرح میسیب لی سرکاری داروں میں اور ایم اینس جس طرح بنیتے ہیں جالی ڈگریوں پر یہ باقی شعبوں میں اس طرح سے ہو نہیں سکتا تو وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے سارا چیزیں کی جاتے تو اس میں پھر آپ کا تعلیمی نظام کے ساتھ پھر جب آپ ڈگری کی صرف بات کرتے ہیں اس میں آپ کا جو امتحانی عمل ہے وہ بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ امتحانی عمل آپ کا کس طرح سے پا رہا ہے کس طرح سے چل رہا ہے کراچی میں ہم نے دیکھا نقل کی جو صورتحال ہے کس طرح سے وہاں پر نقل کی جاتی ہے اور سر عام جتنے لوگ امتحان دے رہے ہوتے اس سے زیادہ باہر ہوتے ہیں جو ان کو دے رہے پھر وٹس ہے پہ پر پچھا لیک ہو رہا ہے پھر وہ آرہا ہے ایک ایک دن پہلے پچھا لیک ہو جاتا ہے لاکھوں پہ بکھتا ہے جیسے ہم نے وہ ٹب کے امتحان کا کیا تو وہ جو اس کو روکنے کی ضرورت ہے اس پہ اور بہت سے methods ہیں مثلا آپ جب registration کراتے ہیں as student private student تو تصویر کسی اور بندگی لگا کے آپ رجی سیشن کروا لیتے ہیں وہ بندہ امتحان دیتا ہے جب آپ پاس ہو جاتے ہیں تو بعد میں وہ record مل جل کے تصویر بھی چینج ہوتے ہیں اب computerized ہو گیا شاید اس سے کچھ بہتری ہے پھر ایک اور طریقہ اختیار کیا جاتا تھا ایٹیز نائنٹیز میں کہ وہ آپ کو پنجابی اسی میں یہ بہت سکینڈل ہوا تھا کہ وہاں پہ آپ جاتے تھے ان کے پاس وہ آپ سے کو بارہ پندرہ دار بیس دار پہ لیتے تھے وہ کہتے تھے یہ لسٹیں دو تین سال کی جو پاس ہوئے ہیں لوگ ان میں دیکھ لے آپ کے ملتے جلتے نام کا جو بندہ ہے یا آپ کے والد صاحب کا نام اسے ملتا ہے تو یہ نام نکال دیں ڈپلیکیشن ڈپلیکیٹ کیلئے پلائی کرتے ہیں ساندھ کا ڈپلیکیٹ لے کے تو وہ جب آپ اس کی ویریفکیشن کیلئے جاتے تھے یونیورسٹی کے پاس تو یونیورسٹی یہ ویریفائی کر دیتے تھے کہ یہ دیگری اس لی ہے اب کس بندے کو ڈیشو ہی ہے یہ ویریفائی نہیں ہوتا تھا بہت سے ٹکٹک سے اور یہ ہمیشہ سرکاری نوکریوں لینے کے لیے اس قسم کی چیزوں کے لیے دیادر کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کا تعلیمی نظام کی اور آپ کا جو امتحانی sistem اس نظام پورا جب آپ ٹیچنگ بہتر کریں گے جو مورڈن ٹکنیک اس کو اس کو یوز کریں گے میرا خیالی جاہاں جاہاں ڈپلیکیٹ بے یہ سوچتے ہی نہیں کہ انہوں نے جالی ڈگری لینی ہے وہاں پہ ان کا نظام اس قسم کا ہے سمیسٹر سسٹم ہے ایک تو آپ کو جو اسائنمنٹس ملتی ہیں آپ نے وہ کرنی ہے اس کی بیسیس بے آپ کو سارا وہ آگے پروگریشن آپ کی ہونا ہے دو سمیسٹر آپ اگر ایک دو سمیسٹر آپ نہیں پاس کرتے تو آپ کو ایسے ایکس پیل ہونا پڑ جاتا ہے تو پرائیوٹ یونیسٹی میں تو یہ بڑا افیکٹیو سسٹم ہے مجھے نہیں پتا گورنمنٹ سیکٹر میں یونیسٹی جو کام کر رہی ہیں وہ کتنا کہ افیکٹیوی اس چیز کو دیکھ رہی ہیں چھے لیکن چل یہ وہ لوگ نہیں سوچتے جو یونیورسٹی دک پہنچ جاتے ہیں سوہیل ساکھ یہاں تو اصل میں جالی ڈگری تو انہوں نے لینی ہوتی ہے جو یونیورسٹی دک پہنچتے ہی نہیں ہیں یعنی وہ لوگ جن کو کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے جالی ڈگری کا ایسا پوسیبل ہی کیوں ہے یہ جس طریقے سے نوٹ جالی نہیں پرنٹ کیے جا سکتے اس طریقے سے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈگری بھی جالی نہ مل سکے انہی کا یہ جو نیا انیشیٹیو انہوں نے لیا ہے اس کے اوپر بار کوڈ ہوگا اس سے اس کو ویریفائی کر سکیں گے یہ ایک چیز کی اتھرنٹیسٹی بڑھانے کے لیے اچھا اقدام ہے لیکن ہم طرح اگر اور آل ہم بات کریں سندھ کی تعلیمی نظام کی وہ بہت پوار ہے گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ ابھی بھی یہ پریکٹیس ہے اور میں ذاتی طور پر کچھ لوگوں جانتا ہوں جو پنجاب سے جن کا تعلق ہے جنہوں نے میڈیکل کے اندر کوئی ڈگری حاصل کرنی ہو یا اس کے ساتھ انجینری کے اندر پنجاب بھر کے اندر جنہیں کوئی داخلہ دینے کوئی تیار نہیں ہوتا تو پھر ایک ٹرینڈ ہے آپ مارکیٹ کے اندر بے شمار لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں فکر کیوں کرتے ہیں سندھ چلیے سندھ کی یونیورسٹیوں کے اندر آپ داخلہ لیجئے پھر اس کے بعد آپ صرف مہانہ فیس ادا کرتے ہیں یونیورسٹی میں آپ جائیں یا نہ جائیں کلاسیز ٹرینڈ کریں یا نہ کریں ایکزیم یا پیر ہو یا نہ ہو آپ کو ڈگری مل جائے گی اب ڈگری وہ بھی اصل ڈگری ہوگی نا لیکن وہ جالے ڈگری سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو ایک شخص جس نے کلاسیز ٹرینڈ نہیں کی جس کو پورے پنجاب بھر کے اندر اس کی کیلیبر اس کا اتنا ہے کہ اس کو کوئی ایڈمیشن نہیں دے سکا اس کے بعد دوبارہ بھی وہ تلیم حاصل کرنے کو تیار نہیں لیکن سندھ سے جا کے وہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے اب اس ڈگری کو آپ بارکورٹ سے آپ اس کو ویریفکیشن کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اصل میں پورے سندھ کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی اشہ ضرورت ہے سندھ کے تعلیم کے شعبیک اندر بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں ویل کنیکٹ ہیں وہاں پر جو جو ڈیٹا انٹی اپریٹر ہوتے ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتے ہیں وہاں پر ان سے جنہوں نے ساری پیچھے بیٹھ کے ردو بدل کرنی ہوتی ہے وہ اتنا بڑا گروپ ہے کہ وہ پرچوں کی اندر نکل کرنی ہو ڈگریہ نہیں جاری کرنی ہو وہ اس کے اندر کام کرتے ہیں خیبر پختون خواہ کا دوسرا نمبر ہوا کرتا تھا کسی دور تک جہاں پر آپ اس طرح کی ڈگریہ حاصل کر سکتے تھے لیکن پچھلے چار پانچ سال کے دوران وہاں پر تقریباً اس کام کو ناممکن بنا دیا گیا ہے اب اس سارا کام ابھی بھی صرف سندھ کے اندر ہو رہا ہے اس بارکورٹ کی بجائے تھوڑے سے ان اداروں کے اندر جیسے پرچوں میں نکل کا سسلہ شروع ہوا تھا تو انہیں نے کچھ کریک ڈاؤن کیا کچھ لوگوں گرفتار کی تو پتا چلا کہ جو مختلف بورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ان کا سٹاف تھا وہ اس کے اندر ملاویس ہے ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے قانون کے مطابق ان کے خلاف فوجداری مقدمات جلائیں انہیں سزا ہو پھر جا کر سندھ کا تعلیمی نظام بہتر ہوگا درواز بارکورٹ صرف لگانے سے سندھ کی اصل اور کیا واقعی جو کینڈیڈیٹ تھا اس نے سارا پروسس مکمل کرنے کے بعد دگری حاصل کی ہے اس کو آپ یقینی نہیں بنا سکتے یہ ہم اس صوبے کی بات کر رہے ہیں جس کے شہر کراچی کو صرف اور صرف کتابوں سے جانا جاتا تھا کہ وہاں کے لوگ اتنا پڑھتے ہیں اور اتنا انٹیلیجنٹ ہیں باقیوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں لیکن اب اسی صوبے کے اندر جس کا شہر کراچی ہے یہ تعلیم کا بہران پیدا ہوتا جا رہا ہے اس لیے نہیں کہ تعلیم فراہم نہیں کی جا رہی اس لیے کہ قوالیٹی اس کی جو ہے وہ اتنی لو ہے کہ کئی انٹرنیشنلی چلے جائے یا نیشنلی بھی چلے جائے اس ڈگری کو یا سندھ کو مانا ہی نہیں جاتا بہت بہت حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جالی چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو ذرا جالی شناختی گارڈ کی طرف بھی بڑھتے ہیں بڑا سکینڈل نادرا کا پکڑا گیا اور اب ان کے خلاف کارروائی بھی ہونے لگی ہے یہ انتہائی سنگین جورن ہے سویل صاحب کیوں کہ آپ اپنے ایک تو نیشنل آئیڈنٹیٹی کسی کو دے رہے ہیں کسی کو سٹیزنشپ دے رہے ہیں وداوٹ ڈیو پروسیجر اور اس کے علاوہ وار آن ٹیررزم کے ٹائم پر اس طرح کے کام کرنا اب کیا کارروائی ہوئی اور آپ کو کتنا لگتا ہے لانگ لاسٹنگ ہوگا دار ادا کرتے تھے ان کو اپروچ کیا جاتا تھا اوپر افسران تک ایک پورا نیٹورک بنا ہوا تھا اس کو پیسے دیتے تھے اس شخص کا پہلے سے ایک اروجنل آئیڈی کارڈ موجود ہے اس کی ولدیت یہ نام کے اندر کچھ ترمیم کر کے کسی اور خاندان کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو دوسرا شناختی کارڈ جاری کر دیا جاتا تھا اس کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا مختلف ممالک سے یہاں پر آئے ہوئے تھے فاتہ میں خیبر پکتون خواہ میں ایبن سندھ کے اندر مقیم تھے انہوں نے جالی پاکستان کی شہریت حاصل کی یہ ایک شنگین پاکستان کے ملکی قوانین کی خلاف ورزی تھی اور انہی ڈیٹا انٹری اپریٹر کے ذریعے مختلف افسران کی ملی بھگت سے ان کو شناختی کارڈ جادی ہوتے رہے کریک ڈاؤن شروع ہوا پہلے مرلے کے اندر تقیب نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار شناختی کارڈ بلوک کیے گئے پھر ان کی ویریفکیشن کا عمل شروع ہوا لیکن اس عرصے کے دوران یہ بھی اس کے اوپر بھی کام ہوتا رہا کہ کن لوگوں نے یہ جالی شناختی کارڈ تیار کیے اس کے اندر اب تک چیرمین نادرہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چھے سو نادرہ کے ملازمین کو ان کی نوکریوں سے برطرف کیا جا چکے ہیں اس جرم کی پیداش میں کہ انہوں نے جالی شناختی کارڈ بنائے تھے انہوں نے مختلف غیر ملکیوں کو پاکستان کی جالی شناختی کارڈ جاری کیے تھے جو کہ سنگین جرم تھا اس کے ساتھ اس چھے سو میں سے پانچ سو ملازمین جو ہیں وہ ڈیٹا انٹری آپریٹر تھے سارا کام ہنی کے ثرو ہوتا تھا اب جو باقی سو لوگ ہیں وہ ان کا چیرمین نادرہ صاحب بتانے کو تو یار نہیں ہے وہ کون ہیں اور اس کے ساتھ جو ڈیٹا انٹری آپریٹر صرف ڈیٹا انٹری کرتے ہیں تو جو اوپر ان کا نیکسیز ایک بنا ہوا تھا جو افسران تک پھر پیسہ جاتا تھا اس میں سے کتنے افسران کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے وہ صرف گینے چنے ہیں دو چاریں سے زیادہ ابھی تک ان کے نام سامنے نہیں آئے تاہم چھے سو کو نوکریوں سے فارق ضرور کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جو ایک لاکھ ساٹھ آزار شناختی کارڈ بلوک کیے گئے تھے اب ڈی سی کی ویریفکیشن کے تحت ان کی بحالی کا عمل بھی شروع ہے اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ڈسٹرک لیول اوپر کس قسم کا نظام ہے ڈیپٹی کمیشنر کا ہر ایک کیس کی خود تصدیق نہیں کر سکتا کہ اگر کسی کا شناختی کارڈ بلوک ہوئے وہ ڈی سی آفس میں جاتے اور وہاں بتائے کہ یہ واقعی میرا یہ لینڈ کا ریکارڈ ہے یا میرے اباؤ اداد یہاں پر رہتے تھے وہ خود ویریفکیشن بہت کم کے ریئر کیسیز میں کرتا ہے جو بہت سینسٹیف کیسیز ہوں نورمر روٹین کے کیسیز کے اندر جو ان کا سبارڈینیٹ سٹاف ہوتا ہے وہ ویریفکیشن کرتا ہے اور وہ سبارڈینیٹ سٹاف چمک کی اوپر کام کر دیتا ہے جب اس کو نوٹوں کی چمک دکھائی جاتی ہے وہ ویریفائی کر دیتا ہے دوبارہ سے یہ لوگ اس سسٹم میں شامل ہو جائیں گے اس بات کو یقینی بنانے کے ضرورت ہے کہ جو ڈی سی لیول کے اوپر اس کی ویریفکیشن کی جاری ہے وہاں پر رشوت یہ کرپشن نہ ہو رہی ہو اور درست طریقے کے ساتھ تمام لوگوں کے ڈیٹے کو ویریفائی کر کے انہیں دوبارہ ان کی شنیتی کارڈ کو بہا لونا چاہیے ٹھیک ہے راو صاحب جس چمک کی سہیل صاحب بات کر رہے ہیں وہ چمک تو دکھائی دے گی جب بارہ ہزار روپے ایک ڈیٹا اینٹری اپریٹر کی تنخواہ ہوگی اس سالہ جو بجھے کے بعد پاندرہ ہزار روپے منموم ویج ہے اور ایک شخص جو پڑھ لکھ کر ڈیٹا اپریٹر بنتا ہے ڈیٹا اینٹری اپریٹر بنتا ہے افکورس ڈیٹا کو انٹر کرنے کے لیے یوں نید ایڈکیشن آپ کو ایڈکیشن کے بغیر تو اس تک پہنچ نہیں سکیں گے اس سے زیادہ ایک ڈرائیور کمالے تو پھر اس شخص کو کچھ نہ کچھ تو اس چمک کو دیکھنا پڑے گا یا دیکھے گا وہ اس کا بھی تو کوئی حل نکالا جائے دیکھ یہ تو ایک کلچر کا حصہ بن چکے جو لوگ اربو خربو پتی ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں یہ تو گربت کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے یا کسی دوسرے کو دیکھ کے تو نہیں ہوتا یہ تو یہاں پہ ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے بادیت کی کہ ہر بندہ خربو روپے ہیں لوگوں کے پاس پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اور لوٹ لو اور کھا لو پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے وہ وہ پرون جو تھے وہ بھی بہت اپنے زیور شیور اور پتہ کرتے ہیں کلو سونا کے ساتھ دفن ہوتے تھے کیا ان کا آخر پر نتیجہ نکلا یہ سوچنے کی باتیں ہیں اس نیک بہینے میں یہ بھی سوچنا چاہیے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا تو اپنے اندر بندے کو گربان میں جاکنا چاہیے اس کی ضرورت ہے بھی نہیں یہ جو ایشو ہے نا شناختی کارڈ والا یہ صرف شناختی کارڈ کے ایشو نہیں ہے اس میں جن کو تو جالی ایشو کیے گئے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے جالی کس طرح سے ایشو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جن جنون فیملیز کو پرابلم اٹھانی پڑ رہی ہے اس کا آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے کیونکہ مجھے واسطہ پڑھتا رہتا ہے دوست احباب وغیرہ جن کو ذکر ہوتا ہے پچھلے دنوں میں میرے ایک دوست نے دوبارہ اس کا ایک سپائر ہو رہا تھا بنایا اس جب بنوانے گیا تو اس کو پتا چلا اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ مشکوک لسٹ میں ڈلا ہوا ہے اور وہ اس کا بلوک ہوا ہے پورا فیملی تری بلوک ہوا ہے پتا کیا چلا کہ جی آپ تو پیدا یہاں پہ ہوا اس کے اباؤ اجداد مری کے رہنے والے ہیں پچھلے کوئی دو تین چار سو سال سے یہی پہ ہیں جو جب سے یعنی ان کی تاریخ ملتی ہے پتا چلا جی آپ تو پاکستانی شہری نہیں ہیں کسی کا شناختی کارڈ میں بنانا ہوتا تھا اس کو ایک فیملی کسی ایک فیملی تری میں اٹیج کرتے تھے ڈیٹا انٹری اپریٹر یہ کمال دکھاتا تھا بلکہ اس کے اوپر جس کے دس قسم کے چیکس ہیں اس کے اوپر جب آپ شناختی کارڈ پروسس چلتا ہے تو ایک بندہ انوال نہیں ہوتا اس میں دس بندے کم از کم انوال ہوتے ہیں جب وہ فائنل سٹیج پہ جاتا ہے چیئرمین بھی ذمہ دار ہے اس میں بنیائی طور پہ تارک ملک صاحب سے یہ زیادہ گڑ بڑ ہوتی رہی ہے میرا خیال ہے ان پہ کافی الزامات بھی تھے اس حوالے سے پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ فیملی سفر کر رہے ہیں اس کے بعد ملک جو سفر کر رہے ہیں آپ نے پاسپورٹ بنا کی دی ان کو ایک پاسپورٹ کے آپ کو پتا ہے تیس لاکھ روپے قیمت تھی ملک کی کس کو فگر ہے رہا تھا ملک کی فگر ہوتی ہے یہ نہ ہو رہا ہوتا تیس لاکھ روپے لیے جاتے تھے اگر آپ غیر ملکی ہیں آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے تو آپ سے تیس لاکھ روپے لیے جاتے تھے آپ کا اشناکتی کارٹ بھی بنتا تھا آپ کسی فیملی کے ساتھ آپ کو لنک کر کے آپ کا پاسپورٹ بھی بنتا تھا اس کے بعد آپ کو ویزا بھی لگوا کے دیا جاتا تھا اس کے بعد آپ کو وہ لوگ جو انفلوینشل لوگ ساری گیم کو ڈیل کر رہے تھے وہ آپ کو ائرپورٹ پہ امیگریشن پروسس پورا کمپلیٹ کرا کے آپ کو یہاں سے باہر بھی بجواتے تھے باہر جا گیا پکڑے جائے لیدہ باہت ہے بہت سے پکڑے گئے پاکستان کی بڈنامی ہوئی ہے بارہ لوگ کٹھے افغانی برٹش ائرپورٹ پہ روکے گئے وہ کسی طریقہ سے وہاں سے نکلے گئے اس کے بعد وہ آج تک ملے نہیں پاکستانی پاسپورٹ کیسے تو راو صاحب کوئی حملہ ہوتا ہے باہر کسی ملک کے اندر پاکستان کا پاسپورٹ یا پاکستان کا نیشنل آئیریری گارڈ پکڑا جاتے تو بڈنامی اور سبکی تو ہمیں اٹھانی پڑی یہی پہلو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ ایک فیملیز کا جو سفر کر رہا ہے جس کے ساتھ آپ نے لنک کر کے اچھناکتی گارڈ جاری گیا دوسرا ملک کو جو تکلیف اس سے پہنچ رہی ہے جو آپ ہر جگہ پہ الزام رہے اس کی صرف یہ برترفی کافی نہیں سزا تھرو پروب ہونا چاہیے جو جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی پوری ڈیٹیل منظرے آم پہ آنے چاہیے انٹرنیشنل ہی ہمیں شیئر کرنے چاہیے گی یہاں ہمارے سسٹم میں یہ یہ گڑھ بڑ ہوئی ہے ان لوگوں نے کی ہے یہ یہ لوگ ہے جن کو انہوں نے جالی طور پر بنا کے یہاں سے بھیجا ہے ویسے آپ کا حال یہ ہے کہ آپ پبلک کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کا ڈیٹا امریکہ اور برطانیہ اٹھا کے لے گئے ہیں سارا نادرہ کا ابھی یہ وہ یہ جولین آسان نے بھی پہلے کیا تھا کچھ عرصہ پہلے دوزارسہ نو میں میرا خیال ہے یا دس میں اس نے کیا تھا کہ یوسرزہ گلانی اور انہوں نے جا کے نہیں یوسرزہ گلانی اور اس کا بقاعدہ انہوں نے نام لیا ہے وہ میل ہے امریکن امبیسی کی جو لیک ہوئی ہے کہ انہوں نے جا کے آفر کیا ہم سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہے آپ لے پھر ایک کمپنی ہے جس نے وہ ڈیٹا سارا چوری کر کے وہ لے جا چکی ہے ابھی ان کے نیشنل سیکورٹی کی بھی کوئی رپورٹ آئی ہے امریکہ کے اس میں مزید ریکنفرم انہوں نے کیا ہے اس دور میں تو بہت کچھ شیئر ہویا ہے اگر آپ خود خود یہ چیزیں پروپ کر کے پروپرلی آپ بتائیں آنسٹلی کہ یہ یہ لوگ انوال تھے چاہے اس میں رحمان ملک صاحب کا گرنام آتا ہے ان کو بھی لیں تارک ملک صاحب کا نام آتا ہے اس کے بلیے ایک پاسپورٹ ڈریکٹر ہوتے تھے سجاد ایدر لندن میں بیٹھے ہوئے جا کے میرا خیال ہے وہ بھی شاید اس میں ملوث ہیں اس سارے کام میں تو یہ سارے لوگوں کو سزا ہونی چاہیے دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ لوگ تھے جن کی وجہ سے ہمیں یہ شرمندگی اٹھانی پڑی دنیا کے آگے کہ ہمارے ملک کا نام بدنام ہو رہا تھا تھے کوئی اور لوگ چلیے نام آئے مبینہ تو اور پہ ہے لیکن دیفنیٹلی انکوائری ہونی چاہیے لیکن جو بھی ہے جس طرح کے بھی جس کو بھی آئی ڈی کارڈ اس طرح سے دیا گیا ہے اس کا نام دیفنیٹلی پبلک کرنے کی ضرورت آتا کہ کل کو کوئی واقعہ کسی اور ملک کے اندر ہو تو پاکستان کے اوپر نامدہ آئے پتا چلے کہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی نیت کی خوٹ کی وجہ سے یہ کام ہوئے پاکستانی شہری حاصل میں وہ نہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے کچھ ریلیسٹ کے اندر برشا کے بستہ کے اندر کشیدگیاں بڑھتی چلی جاری ہیں کمپلیکس ہوتی چلی جاری ہے سیچویشن یمن کی بات آئی سیریہ کے اندر جو کام ہو رہا ہے اب قطر سے تعلقات گونکتا کرنا سعودی عرب کا یو اے ای کا بہرین کا اور باقی دوتی اور ممالک کا یہ اور کمپلیکیشنز ڈیویلپ کرے گا میرلیسٹ کے اندر پاکستان کا اس کے اندر کیا کردار ہوگا دیفنیٹلی پاکستان کو ایک تو قطری خط بھی ہے دوسرا پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے بھی مسئلے مسائل اٹھانا پڑیں گے راو صاحب کیا ہم اس بات کے متحمل ہیں کہ ہمارے قطر کے ساتھ تعلقات خراب ہوں صرف ہم نہیں ہمارے حکمران حکمران کیا کردار ادا کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو ابھی تک پراپر بریف بھی ملا ہوگا کہ یہ قطر کی جو سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہے اچانک ابھی کل تو وہ سعودی عرب سے ہو کے آئے ہیں کانفرنس ٹینڈ کر کے اور اس کے بعد یہاں ان کو اگر پتا ہوتا تو وہ نہ آجاتے اس سیچویشن ڈیویلپ ہونے جاری تو میرا خیال ان کو پتہ ہی نہیں ہے پراپر لی ایک تو دوسرا ہمارا فورن آفسس جو ہے نا وہ مکھی پہ مکھی مارتا ہے بیٹھ کے جب ان کو پراپر آپ گائیڈنس نہیں دیں گے یا تو ان کو اختیار دیں کہ آپ فورن پولیسی کے سارے پیلو جو ان کو دیکھیں اور اس کو ڈیفائن کریں اور پراپر طریقے سے لے کے چلیں ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے وہ چند رٹے جملے فکریں ہیں سمندر سے گہری اور پہاڑ سے اونچی ہے اور سٹیٹیجک پارٹنرشپ ہے امریکہ سے یہ چین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے شہد سے میٹھی ہے وہ سمندر سے گہری ہے اور امریکہ کے بارے میں سٹیٹیجک پارٹنرشپ اور ایران کے بارے میں ہمارے برادرانہ مسلم تعلقات اور میڈلیس کے بارے میں صدیوں سے ہماری تاریخ ایک ہے روایتیں ایک ہے چند گھٹے گھسے پہلے فورن پولیسی is something totally different اس کو یہ بیانوں اور ان چیزوں سے نہیں آپ پرانی پریسلیس نکال اس پر تاریخ تبدیل کر کے جاری کر دے کسی بھی ملک کے حوالے سے کوش کرنا ہو وہ ہے نا ربانی خر صاحبہ پر ٹھیک ہے ہماری ری اکٹیو فورن پولیسی ہے پرو اکٹیو نہیں ہے ابھیسلی جب آپ سوچیں گے نہیں اس پر کام نہیں ہے تینک ٹینک ہوتے دنیا بھر میں فورن پولیسی گائیدنس دیتے ہیں آپ کو اس کے بعد فورن آفیس اس پر کام کرتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں یہ جو ایشو ہوا وہ اس وقت اس میں کیا آپ کردار ادا کر سکتے ہیں ایشو بہت بڑا ہے یہ بظاہر اتنا چھوٹا سا نہیں ہے جتنا نظر آرہا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے ایشو بنیالی طور پہ یہ ہے کہ قطر ایک میڈییٹری رول پلے کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے ترمیان نورمالیزیشن آف ریلیشنشپ کے اوپر جس سے سعودی عرب ظاہر ہے بہت اپسیٹ ہے اس بات کے اوپر وہ اس کے اوپر ایکیوزیشن کر رہا ہے کہ جی فلان آپ نے فلان جگہ پہ یہ کیا فلان جگہ پہ یہ کیا پھر جالی بیان کوئی ہیں جو پرائم میسٹر قطر نے کہ میرے نہیں ہیں یہ ان کے حوالے سے کسی ویب سائٹ کے اوپر لگائے گئے انہوں نے ڈسون کیا ہے جس میں ایک ڈیم کیا گیا سعودی عرب کو یا کسی اور کو تو انہوں نے اسے انکار بھی کیا لیکن سعودی عرب نے بہانہ بنا کے کہ آپ یہ انٹرفیرنس کریں آپ اسنا کریں اسنا کریں لیکن سعودی عرب کو اپنے گریبان میں بھی جھاکنا چاہیے یہ طریقہ اکار دوسرے ملکوں میں انٹرفیرنس اور دوسرے ملکوں کے پچھ پہ جا کے اپنی جنگل لڑنا یہ انہوں نے سارا ایران اور سعودی عرب کی جو لڑائیاں ہیں وہ تو ہماری زمین پہ ہوتی رہی ہیں بنائی طور پر یہ سارا طریقہ کار بھی ان کا دریافت کیا ہوا ہے تو اگر قطر میرا نہیں خیال اتنی بڑی پاور یا اتنی بڑی طاقت ہے اے سچ جو یہ کر سکتی ہے یقین ان اس کے پیشے امریکہ کھڑا ہے امریکہ کی بہت بڑی سپورٹ ہے قطر کو دیکھیں وہ اس قسم کی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کے پاس انٹیلیجنس نیٹورک ویسا نہیں ہے اس کے پاس ملٹری سیٹپ ویسا نہیں ہے کہ وہ کہیں انٹرفیرنس اس قسم کی کر سکے اس کا یہ قصور ضرور ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں نارمیلیزیشن ہو جو کہ سعودی عرب کو بلکل پسند نہیں ہے اب میاں صاحب اس میں کیا کردار ادار کر سکتے ہیں پہلے تو ان کو کچھ سمجھائے گا اچھے طریقے سے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اس کے بعد شاید ہو کسی کردار کے قابل ہو چیئے اچھے سوہل صاحب اب یہ مسئلہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں تو کوئی ڈائوٹ کی بات نہیں اور قطر ایک طرح سے گرا ہوا ہے تین طرف اس کے اگر بہرین ہے تو دوسری طرف سعودی عرب کا پانی اور پھر یوے ای ایک طرف ان کی ائرلائنز کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے ان کی بجارت کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے ہاں ان کی گیس بھی گیس کی فرامی بھی ہونی ہے وہ تمام چیزیں ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوں گی آپ کو لگتا ہے پاکستان اس سے ڈائریکلی افیکٹ ہوگی اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور یہ کشیدگی برقرار رہتی ہے اور اس کے بعد مزید پابندیاں لگتی ہے قطر کے اوپر یا سعودی عرب اگر پاکستان کے اوپر اپنا دباؤ بڑھا دیتے تو پاکستان کے لیے بہت سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں معاشی لحاظ سے بھی اور اس کے ساتھ قطر کی مشکلات بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں اب پاکستان جہاں پر جس ٹویشن میں جہاں پر کھڑا ہوا ہے اس ٹویشن کے اندر پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اس لئے کہ بہت سالوں کے بعد جب اسلامی ممالک اتحاد بنا تھا اور شروع میں جب یہ اس بات کا ایران کے متعلق بیانات سامنے نہیں آئے تھے تو یہ ایک بڑی خوش آئند اس چیز اس ڈیویلپنٹ کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ اٹلیس جو مسلم ممالک کے درمیان اس طرح کے جو تفریق ہے جو تنظات رہتے ہیں وہ ختم ہوں گے اور اس شروع میں یہاں تک کہا جا رہا تھا اس اسلامی ممالک اتحاد کے اندر پاکستان کوشش کرے گا اور جو تین چار ممالک سپیشل ایران سمیت جنہیں اس کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ کسی ایک دوسرے خلاف نہیں ہے اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا سہولی عرب نے جو پوزیشن لی تو وہ سارا اتحاد کا دوبارہ سے وہ شرازہ بکھرتا جا رہا ہے پاکستان نے کیا کرنا ہے پاکستان نے بریچ کا کردار ادا ہر صورت کرنا پڑے گا ذرا یہ کہتے ہیں کہ نوازشی صاحب آئندہ چند روز کے دوران قطر اور قویت کا دورہ کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار اس حد تک ادا کر سکتے ہیں کہ صورتحال مزید خراب نہ ہو اگر صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو ایک تو نوازشی صاحب کو جو خود پاکستان کی بھی بات ہے اس کے ساتھ ذاتی طور کے پر جو کیس ہے جس سٹیج کے اوپر ہے اس وقت ان کو قطر کی گورنمنٹ کی جانے سے قطر ایک خاندان کی جانے سے بھرپور سپورٹ کی ضرورت ہے دوسری جانب ہم پاکستان کا ان کے ساتھ ایل این جی کا خریداری کا مہاہدہ ہے اگر قطر کے اوپر معاشی بندیاں لگتی ہیں یہ مشکلات بڑھتی ہیں قطر تو اس کو سسٹین کر جائے گا پاکستان کے لئے مشکلات بہت بڑھیں گی اس لیے کہ ہمارا جو چار سو مم سی ایف ڈی ہم قطر سے گیس لے رہے ہیں بڑی مقدار ہے وہ اس کے اوپر جس پرائیس کی اوپر لے رہے ہیں وہ پرائیس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیس پر لونگ ٹم بنیادوں پر تیہ ہوئی ہے اگر یہ معاملات گڑ بڑ ہوتے ہیں پاکستان کو نکامی ہوتی ہے پاکستان کو قدار ادا نہیں کرتا اور ہمیں یہی چار سو مم سی ایف ڈی یہ سپورٹ وائنگ کیوں پر ڈریکٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدنا پڑے تو ہمیں مہانہ کوئی کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا تو الٹی میٹلی پاکستان کو وزیران نوازی صاحب ذاتی طور پر کوشش کرنی پڑے گی اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس معاملے کو تھوڑا تھنڈا کرنے کے لیے اپنا قدار ادا کرنا پڑے گا سعودی عرب اور قطر کے لحاظ سے بھی اور پاکستان کے جو اپنے معاشی مفادات اور وزیران نوازی صاحب کے جو ذاتی مفادات جوڑے ہوئے لیکن بھٹی صاحب جتنا یہ احتیاط کرے اس معاملے میں بہتر ہے کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے دمیان بھی انہوں نے کوشش کی تھی یہ چل پڑے تھے یہاں سے جہاز لے کے صلاح کرانے جا رہے ہیں اس کے بعد بڑی امبیرسنگ سیچویشن کریئٹ ہوگی between the lines جو میسیج آئے تھے ایران سے اور سعودی عرب سے کہ ہم نے تو کسی کو کہا ہی نہیں آپ کریں تو آپ خامخواہ کے بیچ میں وہ صلاح کرانے کے لئے چل پڑے اس لئے اس اسیشو پہ بھی بڑا احتیاط سے کام لینا پڑے گا پہلے انڈرسٹینڈ کر اس چیز کو کیونکہ امریکہ نے اس کو قطر کو بچانا ہی بچانا ہے اس لئے آپ دیکھ کے چلے چلیے راہ صاحب بہت شکریہ ناظرین جاتے ہوئے شو میں ایک اچھی خبر بھی ہے کہ پاکستان چہنگائے کوپریشن اورگنائزیشن کا حصہ بن گیا پرمننٹ میمبر بن گیا بڑا ہیشٹیگ آئیسولیٹ پاکستان لوگوں نے چلایا تھا بڑا یہ بھی باتیں کی تھی کہ چہنگائے کوپریشن اورگنائزیشن کا حصہ نہیں بننے دیں گے لیکن وہ چالے بھی ناکام ہوئی دشمنوں کی اور ہم لوگ ایسی او کا پرمننٹ حصہ بن گیا وہ بھی من گئے ان کو بھی مبارک ہو ہمارے آج کے شو سے اتنا ہے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبار سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر